موسکر سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ کاوینر چوہا بلٹنگ کے شروعات کریں گے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھتناتھ نے کیابینٹ کے آپچارک بیٹھک کے بعد پریس وارتہ کی اس دوران انہوں نے راشن کی یوجنا پر بڑا اعلان کیا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ فری راشن کی یوجنا آگلے تین مہینے تک جاری رہے گی سی ایم نے بتایا کہ منتری منڈل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مارچ دوہزار بائیس میں ختم ہو رہی اس یوجنا کو اب جون دوہزار بائیس تک جاری رکھا جائے گا سی ایم یوگی نے کہا کہ پندرہ کروڑ لوگوں کو فری راشن کا لاب ملتا رہے گا سی ایم یوگی کے اعلان کے مطابق راج جمع انتیودے کارڈ والوں کو پیتیس کلواناج کے علاوہ ایک کلو چینی، دال، نمک اور ایک لیٹر تیل بھی فری ملتا رہے گا وہیں ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد مور نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک سوویدھا پہنچاتے رہے انہوں نے کہا کہ آج پہلی کیبینٹ بیٹھک میں ہم نے مفت راشن یوجنا کو اگلے تین مہینوں کے لیے بڑھا دیا ہے اس کے لیے سرکار تین ہزار دو سو ستر کروڑ روپے کھرچ کرے گی اس سے پندرہ کروڑ لوگوں کو سیدھا فائدہ ہوگا اتر پردیس میں نوگٹھک سرکار کا منتری مندل کا آج پہلا نرنے ہے یا نرنے اتر پردیس کے پندرہ کروڑ جنتا جناردن کو سمرپت ہے کروڑنا کال کھنڈ میں آدھنی پردان منتری جی نے دیس کے ہر ناغری کے لیے ایک سنبھل پردان کرتے ہوئے پردان منتری ان یوجنا پرارمب کی تھے اس یوجنا کے انترگرد دیس کے اسی کروڑ جنتا جناردن اس کا ماب لے رہی تھی اور مارچ اپریل دوہجار بیس سے لے کر کے مارچ دوہجار بائیس تک لگ بھگ پندرہ مہینوں تک اس یوجنا کا ناپ سب ہی کو دیس کے اندر پرابط ہوا اتر پردیس کے اندر پندرہ کروڑ لوگوں کو اس کا ناپ پرابط ہوتا تھا اتر پردیس سرکار نے بھی اتر پردیس کے انتودے کے نابھارتی اور پاتر گرہستی کے پندرہ کروڑ نابھارتیوں کے لیے ایک یوجنا اپنے اور سے پرارمب کی تھی مطورہ میں دو اگیاد شو ملنے سے پورے مطورہ میں سنسنی فیلکے بتا دیں کہ یہ پورا ماملہ تھانہ ہائیوے شیطر کے انترگرد کرم یوگی کالونی کا ہے فلال سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس ہے وہیں جلے ہوئے شو کو پوس مارٹن کے لیے بھیج دیا گیا ہے ساتھ ہی پولیس نے پورے شیطر کا جائزہ لیا اور ماملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے تو مطورہ کے ورسٹ پولیس حدیق شک ڈاکٹر گورف گروور بھی گھٹنا اس طرح پر موجود رہے گا بریری کے شاہی تھانہ شیطر میں ایک ڈیڑھ سال کی معصوم بچی سے ہیوانیت کے باردات سامنے آئی ہے جہاں ساٹھ سال کے بجورک نے بچی کو اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ درندگی کی دراصل پورا ماملہ شاہی تھانہ شیطر کے گاؤں کا ہے جہاں ساٹھ سال کے جھنڈے بھارتی نام کے درندے نے پڑوس میں رہنے والی لڑکی جب باہر کھیل رہی تھی تب ہی اسے بہلا فصلہ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا پھر اسے اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ ریپ کیا وہیں بچی کی چیخنے کی آواز سن کر پڑوسیوں نے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی تو درندے نے دروازہ نہیں کھولا جس کے بعد لوگوں نے دروازہ توڑ کر بچی کو نکالا اور پولیس کے مدد سے اسے جلا اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وہیں بچی کے ساتھ ہوئی حیوانیت کے واردات کی جانکاری ہوتے ہیں پولیس نے آروپی کو تتکال گرفتار کر لیا اسے سپی روہیت سنگھ سجوان کا کہنا ہے کہ ایک ڈیڑھ سال کے بچی کے ساتھ ساٹھ سال کے بزرگ نے ریپ کیا ہے بچی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گورتلب ہے کہ اس طرح کی وارداتوں سے ہم سبھی کو سافدھان رہنی کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو ادھک سے ادھک ان کا خیال اور دھیان رکھنے کی آوش شکتہ ہے شاہی کی اندرگت پولیس کو 112 نمبر پر سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک ساٹھ ورسی ہے پڑوسی ہے اس کے لئے دو ورسی بھالکہ ہے اس کے ساتھ دشکرم کیا گیا ہے پولیس کے لئے پہنچ کر جو پیڈیتا ہے اس کو میڈیکل اپچار کے لئے بھیج دیا گیا اور جو بھالکہ ہے اس کا میڈیکل پریچھن ہے وہ ابھی کرائے جا رہا ہے ساتھ کے ساتھ جو ابھی اپنیتا ہے اس کو پولیس کے لئے گرمہ اچھی دھاروں میں پنجی کرت کیا جا رہا ہے اور جو ابھیقتہ اس کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ دھرڈ دلانے کے لئے جو پولیس ہے وہ پروہی پیاروی کرے گی اس میں اور اس میں جو بھی اترک جو کاروائی اس کے لئے ہو سکتی وہ پولیس کے لئے کی جائے گی خودم سنگھ نگر میں پولیس نے رودھرپور کے الگ الگ ستھانوں پر ہوئی چوریوں کا کھلاسہ کرتے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی چوری کیے گئے مال کو بھی برامت کیا گیا ہے اکت ماملوں کا خلاصہ جرودھرپور چھترہ دکاری ابھے پرطاپ سنگھ نے اپنے کاریالے میں کیا مکہ منتری راہت کوشت سے گریب اسوست لوگوں کو سہیتہ راشی کے چیک نگر ادھیکش سیما سرکار کے نواز پر وطرن کیے گئے آپ کو بتا دیں کہ دینیش پور کی ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آج سیما سرکار کے نواز پر یہ چیک وطرن کیے گئے ہیں اس دوران شہدر کے کئی محلاؤں اور بزرگ اپنے چیک لینے کے لئے سیما سرکار اور بھاجپا سرکار کا انہوں نے دھنے واد کیا اس دوران گدرپور تحصیل کے نایاب نائر ناظر محمد عمر نے کہا کہ یہ چیک مکہ منتری راہت کوشت سے دیے جا رہے ہیں یہاں راشی مکہ منتری راہت کوشت ایک گریب اصحیح اور مریجوں کو دان دیا جاتا ہے وہی سیما سرکار نے کہا کہ جی اسوہست گریب شادی یوگے لڑکی کے پریوار کے لوگوں کو سہیتہ راشی کے چیک پردان کیے گئے ہیں مانے مکہ منتری اترکان سرکار دیرون کے دوارہ مکہ منتری راہت کوشت سے سممند دھنڈاسی کا بیترہ کیا جا رہا ہے اور اس میں مددگ گریبوں کا ویسے ان کو کس کس طریقے سے آپ کے دیا جا گا یہ یہ راہت کوشت کی دھنڈاسی ہے بیماری کے لیے شادی کے لیے شادی جو سوشل بھاک کے ہو لوگوں ہوتے ہیں یہ راہت کوشت کے یہ چیک پترن کیے جا رہا ہے مکہ منتری کے راہت سے جو گریب لوگوں کا بیٹی کا شادی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یہ چیک پاٹے جا رہا ہے بجنور میں نہرو سپورٹس سٹیڈیم کا جلادھکاری عمیش مشنا نے نیرکشن کیا نیرکشن کے دوران ملنے والی کمیوں کو دیکھ کر جلادھکاری عمیش مشنا نے جلا کریڑا دھکاری کو فٹکار لگائی ہے ساتھی سٹیڈیم کے بہترین رکھ رکھاؤ کے لیے نردیشت بھی کیا ہے تو وہیں جلادھکاری عمیش مشنا نے شوٹنگ رینج میں پہنچ کر وہاں کی ویبستاؤں کو دیکھ کر وہاں پڑی گندگی کو دیکھ کر ناراض کی جاتھ آئی جلادھکاری عمیش مشنا نے جلا کریڑا دھکاری کو نردیشت کیا کہ جنپد بجنور کے انتر آشتری اس طر پر کھیل پرتیو گتاؤں میں نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کی فوٹو سٹیڈیم اور کھیل ادھکاری کی کاریالے پر لگانے کی نتیشت لیے گئے ہیں جسے بجنور کے کھلاڑیوں کو پروچساہن مل سکے بجنور جنپد میں دیل کی بہت ساری سمحاؤنہ ہیں یہاں کی دیواز دیل میں پریافت رکھتی رکھتے ہیں اور راشتری اور انتر آشتری اس طر پر دیل بھی رہے ان کو ساری سوڑھائیں مل سکے ساری جو وہ چاہتے ہیں وہ سارے سنسادن یہاں کھلاڑ ہو سکے کسی درسکون سے اس کا ریچن کیا گیا اور یہ سمیشت کیا گیا ہے کہ اس میں بچوں کو ساری سوڑھائیں اسٹیڈیم میں کھلاڑی سار جو پر تیبے شالی کھلاڑی آئیں 12 سے 16 سال کے انگرے کھلاڑی ہاتھی فوڈوال کسی بھی گیم میں ہو ان کی لئے کوچ کی بیوستہ نہیں ہے میں نے آج یہ اگلی وارتہ کی ہے اور کوچ کی بیوستہ کراڑی سیکھ بیوستہ ہو جائے فرقباد میں RPF پولیس دھڑلے سے اوید وصولی کر رہی ہے بتا دیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیجی کے ساتھ بارل کو رہا ہے جس پر پولیس دکانداروں سے جبردستے پانی کی بوتلیں کریٹ لے جا رہی ہے ساتھی RPF سپاہی کو فری سودا نہ دینے پر دکانداروں کو پولیس دھمکی دیتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے جس سے گسائے دکانداروں نے وردی کی ہنکھ میں چور RPF سپاہی کی گنڈائی کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اوائرل کر دیا ہے کنوچ کے جلا اسپتال کیا ویوستہ خود ایک CMS کا پارا چھڑ گیا جس کے بعد CMS نے سٹاف کو جم کر فٹکار لگائی بتا دیں بجرگ مہلا مریج کو ویلچئر پر لے کر پہنچا تو اسپتال سٹاف نے لاپر واہی دکھاتے ہوئے بیڈ ہی نہیں دیا جسے لے کر CMS بوکھلا گئے اور سٹاف کو جم کر کھری کھوٹی سنا دی سارنپور نگر میں آج چودہ ورشی ایک چھاترہ کی سندگد پرستیوں میں سکول کے اندر موت ہو گئی جس کے بعد چھاترہ کے شوق کو پوسٹ مارٹن کے لیے بھیج پریجنوں نے آگے کی کاروائی سے انکار کر دیا بتا دیں کہ دلی روڈ ستیت سرسواتی ویہار سکول میں مادہ و نگر کی رہنے والی چودہ ورش یہ نویشہ جو کی صبح کے سمیں گھر سے تیار ہو کر سکول پہنچی بتایا جا رہا ہے کہ سکول میں چھاترہ کے سر میں تیج درد ہوا اس کے بعد اس کی موت ہو گئی جس کے بعد چھاترہ کو سکول سے ترنت پاس کے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مرت خوشت کر دیا اس کے بعد چھاترہ کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے چھاترہ کے شوق کو وہیں پریجنوں نے بتایا کہ چھاترہ پہلے سے ہی بیمار تھی جس کارڈ انہوں نے انکاروائی سے صاف انکار کر دیا ہے خبر لکھنا اسے ہے جہاں چرچت نیٹ سالور گروہ پر اب کڑی کاروائی شروع ہو گئی ہے پولیس آیوت کمیسٹری ٹوارانسی کے نردیش پر نیٹ سالور گینگ کے نو ابھیجتوں کے ویرودھے یو پی آئی گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی کی گئی ہے اس سے عوید کمائی لاکھوں نہیں بلکی کروڑوں میں سامنے آنے کی وجہ سے پرکرن میں اب نائے سیرے سے جانچ کی جا رہی ہے نیٹ سالور گینگ کے اپروک تو سبھی صد سے چلا کاراگار وارڈ اسی میں نیا ایک ابھیرکشہ میں نیرودھ ہے ابھیجتگڑوں کو گینگسٹر ایکٹ کے انترکت پنجگرد مقدمے میں ریوانڈ پر لیا جائے گا ابھیجتگڑوں کی اچل اچل سمپتیوں کا ویورن ایک قطر کیا جا رہا ہے سیگر ہی ان کی اوہید روپ سرجت پر سمپتیوں پر گینگسٹر ایکٹ کے انترکت سیج کیا جائے گا ایٹا میں مارہ رہا تھانا کے گاؤں بھرگوا میں دو پکشوں میں جم کر لاتھی ڈنڈے اور پتھراؤں کے ساتھ فائرنگ کی کئی جہاں آپسی کہا سنی کے دوران دو پکشوں میں جنگ کر ہنگاما ہوا بتا دیں کہ گاؤں میں لگے میلے میں رات کو جھگڑا ہوا تھا دراصل ہر برش میلا لگتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پولس نے کوئی سترکتہ نہیں باتتی بتایا جا رہا ہے کہ میلے میں ہر برش جھگڑا دیکھنے کو بلتا ہے بتا دیں کہ پتھراؤں میں دونوں طرف سے کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے پولس ماملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے اترکاشی میں پردیش کے مکہ سچے ہو ایسے سندھو نے جنپت کے وکاس خند بھٹواری کی گرام ریتھل اور ہرشل کا اسثلیہ نے رکشنٹ کیا وہیں جنپت میں پریٹن وکاس سمبندی کاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا ساتھ ہی انہوں نے جلادکاری مئیور دکشت اور آنیا دکاریوں کے ساتھ گرام ریتھل میں بیٹھک آئیوجد کر بھٹواری نے وکاس سیوجناوں کی پرگتی کی جانکاری لیا اور ساتھ ہی آوشک تشا نردیش پہ دیئے ہے خبر اور ایہ جلے سے ہے جہاں پردھان منتری آواز سیوجنا میں ہو رہی دھاندلی رکنے کا نام نہیں لی رہی ایسا ہی ماملہ دیکھنے کو ملا ہے بیدھونا تہسیل شیطر کے انترگرد رورو گنج گاؤں کھا جہاں کی رہنے والی پاتر مہلا نے آروپ لگایا ہے کہ پردھان کی منمانی کے کارن اسے آواز نہیں مل سکا بطا رہی کہ جنپد اور ایہ کے وکاس کھنٹ بیدھونا کے گرام رورو گنج میں پیڑت ورجرانی دیوی کے نام آواز آیا تھا جس کا لسٹ میں چار نمبر پر نام ہے لیکن پردھان کی دبنگی سے پیڑت کو آواز نہیں مل پایا تو وہیں پردھان نے کسی دوسرے کو پیڑت کا آواز دے دیا اس میں وہ چادھکاریوں نے کوئی جانچ نہیں کہ ادھر اصل پیڑت سے آواز کے نام پر بیس ہزار روپے مانگ جا رہے تھے اس نے روپے نہیں دیئے تو آواز کسی اور کو دی دیا گیا سنبھل میں سواست بیواغ کے دعوؤں کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے جہاں سواست کرمیوں کا امانویہ چہرہ سامنے آیا ہے تو وہیں اسپطال میں بیمار مریض کو بیڈ نہیں مل پایا دراصل ہاتھوں میں ڈرپ لگے مہلاو اور پوروش کو بیڈ نہیں مل سکا جس سے اسپطال کی بینچ پر ہاتھوں میں ڈرپ لگے مریض بینچ پر بیٹھے نظر آئے جس کے بعد یہ پوری تصویر کیمرے میں لائف کہہ دو گئی یہ پورا معاملہ سنبھل جلا سنگتو چکت سالے کا بتایا جا رہا ہے آس سے ہے آس سے ہے یہ بوتل لگ رہی ہے ایسی تو بیڈ نہیں مل آپ کو بیڈ نہیں لگے یہ بیڈ نہیں تو بیڈ نہیں مل آپ کو کہاں کجھا نہ ہو لیوں مہت دل پور کب سے چڑھ لیں گے بوتل آس سے چڑھ لیں گے بیڈ نہیں ملا باہل کون تا ہسپطال لگی ہے سرکاری سپطال پرتابگڑ میں کنڈا کے مہولی موڑ کے پاس انینترک مورنگ لڈے ٹریکٹر نے بائک سوار چھاتر کو ٹک کر مارتی جہاں ٹرولی کے نیچے دب کر بائک سوار آئی ٹی آئی چھاتر بری طرح سے خائل ہو گیا جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے کافی مشکت کے بعد ٹرولی کے نیچے دبے چھاتر کو باہر نکالا جہاں سے اسے سی اچ سی کنڈا لے جائے گیا جہاں چکت سکو نے اسے امرت خوشت کر دیا ہے بتا دیں کہ کنڈا علاقے کے تھگاوہاں تھانا شیطر کے سرائے شاید خان گاؤں کے پور پردھان شاملال گوتم کا بیٹا آشتوش گوتم عمر بیس کنڈا کے چوسہ استحت آئی ٹی آئی سکول سے دوپہر پر اکشا دے کر بائک سے لوٹ رہا تھا پولیس نشاو کو کبزیں ملے کر پوس مورٹم کے لئے بھیج دیا ہے تو فیلال کے لئے اس بولٹن میں اتنا ہی باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ